وہ یہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے وہاں کے لوگوں میں ڈر کا محول ہے آج ہم آپ کو اپنی بچی کا علاج کرنے ممبئی آئے ایک افغانی پریوار سے ملاتے ہیں یہ پریوار اس پسوپیش میں ہے کہ اب ہوگا کیا افغانستان واپس لوٹا جائے یا بھارت میں ہی رکا جائے اس پریوار کے لئے راحت کی بات یہ ہے کہ انہیں ممبئی کی ایک ساماجی کارکرتہ کا آسرہ مل گیا ہے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی شرن مل جائے تاکہ یہ اپنا گزارہ کر سکے پریوار کے سامنے اب مشکل اس بات کو لے کر اٹھ گئی ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو لے کر وہ کہا جائے نہ وہ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں اور حالات اس طرح کی نہیں ہے کہ واپس کابل یا افغانستان جائے جائے تو پہلی تو ہم سندھیا سے بات کرتے ہیں کیونکہ سندھیا ہی اس پورے پریوار کے اس وقت دیکھ ریک بھی کر رہی ہے سندھیا کیسے آپ کم شبتوں بتائیے کیسے آپ اس پریوار کے کانٹیک میں آئے اور ابھی فیلحال کیا دکت ہو رہی ہے اس سال جینوری میں ایلدس کا ہارڈ سرجری تھا جو مجھے کافی سارے میرے کو سوشل ورکرز کی ترو پتا چلا کہ آریف کے پاس فنڈس نہیں تھے سرجری کرنے کے لئے کوکلا میں بچی کا سرجری ہوا تھا تو جینوری میں میرا ان سے صرف یہ سرجری کے ٹاپک پر ملاقات ہوئی تھی بات جب میں فرس ٹائم ایلدس سے ملی بہت چھوٹی سی تھی and 40% survival rate تھا ان کا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہ تو انہیں language آتا تھا نا ہندی نماراتی صرف انگلیش بولتے تھے وہ بھی صرف husband سادیا خود صرف person بولتی ہے مجھے لگا کہ انہیں کوئی پریوار نہیں ہے تو یہاں مدد کی پوری ضرورت ہوگی تو تب سے لے کر ایک مہنے تک ہم ساتھ میں تھے جانوری میں اور فیب میں سکسیسفولی ایلدس کا ڈسچارج ہوا اور تب سے لے کر آج تک انہار مہنوں میں جب بھی انہیں کوئی دکت آئی ہے جب بھی انہیں کسی فیملی کی ضرورت پڑی ہے تو وہ مجھ تک مجھے کال کرتے ہیں وہ خود رہنے کو گوہ میں تھے بڑ اگر بومبے آتے تو میرے ہی گھر آکے رکھتے تھے چل کے آریف سے بات کرتے ہیں آریف have you spoken to your فیملی and friends in کابل yeah actually those of my relatives who lives in کابل we are in contact with them دیکھیں گے آپ کو یہاں پر اس تصویر کے ذریعے ہم لوگوں کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آریف ہے سادیا ہے ہم کی بیٹی ہیں ایک سال کی ایسے نظریں کتنے آفغان پریوار ہیں جو اس وقت اس ببیش کا کیا دنش چھیل رہے ہیں نہ کہ اولا اپنے دیش میں رہ کر بلکہ دیش کے باہر بھی ہاں پر جس طرح کے ہندوستان میں بہت سارے ایسے آفغانی ہیں جو یہاں رہ کر میں شکشہ پرابط کر رہے تھے اچھے شکشہ پرابط کر رہے تھے اب ان کے لیے یہ چیز آڑے آگئی ہے کہ اب وہ جب ان کے کورس ختم ہو گئے ہیں ان کے پاس انگم سورس نہیں ہیں نہ وہ زیادہ دن یہاں پر رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا ویزے ختم ہو رہا ہے اور افغانستان جانے کی تو بات تو اب دور رہی ایسے میں ان افغانی جو پریواروں کا ان افغانی لوگوں کا بھوشش کیا ہوگا یہ کتنے ادھر میں چھول رہے ہیں یہ سوال اب صرف ان کے سامنے نہیں بلکہ دونوں دیشوں کی سرکاروں کے سامنے بھی آن کھڑا ہوا ہے کیمرا پرسن آجائی ترلکر کے ساتھ انکرتیاگی زی میڈیا ممبائی